ویڈیو سیریز لیکچر آف پاکستان سٹڈیز پچھلا جو لیکچر تھا وہ بھی چپٹر نمبر تری سے ہی تھا لیکن اس میں ہم لوگوں نے صرف ماؤنٹینز کور کیے تھے تو یہ جو نیکسٹ پارٹ آف دی ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ پلین اور پلیچو دونوں ایکسپلین کریں گے یہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے ماؤنٹین کمپلیٹ کر لیے تھے اس میں ہم لوگوں نے سارے ماؤنٹینز جو تین ٹائپس کے ہیں ہمارے پاس ناظرن اور نارتھ ویسٹ کی اور ویسٹ کی یہ سارے ماؤنٹینز ہم لوگوں نے کر لیے تھے پچھلی ویڈیو میں تو اب ہم کرنے جا رہے ہیں پلیچو اور پلینز اور ان کو ہم ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے اس ویڈیو میں ماؤنٹینز کے بعد ہم پلینز کو پڑھتے ہیں کہ پلینز ہمارے پاس جو چار امپورٹنٹ پلینز تھے وہ کون سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو فلیٹ لینڈ ہو جو بہت زیادہ پرٹائل ہو رچ ہو اس قوم کہتے ہیں پلینز تو پاکستان میں دو قسم کی پلینز آپ کو ملیں گے ایک آپ کو ملیں گا انڈس پلین جس کے اور دوسرا آپ کو ملے گا لس پیلا پلین انڈس جو پلین ہے وہ تین حصو پہ ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک اپر انڈس پلین ایک لوور انڈس پلین اور ایک ڈیلٹائک پلین یہ جو آپ پلین سمجھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ سے سمجھیں گے اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اپر انڈس کہاں پہ ہے لوور کہاں پہ اور لسپیلا پلین کہاں پہ پس یہاں پھر صرف آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پلین ہمارے پاس دو امپورٹنٹ قسم ہے ایک انڈس پلین ہے ایک لسپیلا پلین ہے جو انڈس پلین ہے وہ مزید تین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے اپر انڈس لوور انڈس اینڈلٹائیک اس میں آپ دے سکتے ہیں اگر اس میں آپ کو ہم آدھا کر دیں یہاں سے یعنی آدھا پاکستان یہاں آدھا یہاں تو یہ جو اپر والا پارٹ ہے یہ جو اوپر والا عصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپر انڈس ٹھیک اور یہ جو عصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں لوور انڈس پلین اور یہ جو عصہ ہے جو پر بین سی کے بلکل کلوز ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈس دیلٹا اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ملے گا لسپیلا پلین تو یہ چار پلین ہیں ہمارے پاس اپر انڈس لوور انڈس دیلٹائیک اور ہمارے پاس لسپیلا پلین ٹھیک اور یہ جو میں نے آدھا کیا ہے ہیں یہاں پہ جو میپ ہے یا نقشہ ہے اس کو میں نے عدد کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جس پہ یہ پلین ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں میٹن کورٹ انیسین کا ایک ایریہ ہے میٹن کورٹ جہاں پہ جو پانچ دریا آتے ہیں آپ کے پاکستان میں ہم آگے اس کو میپ سے سمجھیں گے تو اس کا جو بالکل میٹ پوائنٹ اس کو ہم میٹن کورٹ کہتے ہیں اب اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے جو آپ کے بک میں انہوں نے منشن کی ہے یہ پوائنٹ ہے میں نے منشن کیا تھا کہ یہاں پہ اپر انڈس اور لوور انڈس ایک دوسری سے الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سٹارٹ آف لوور انڈس پلین یہاں سے لوور انڈس پلین جو ہے نا میٹن کورٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ جو آپ کو رنگین سا کلرفل نظر آ رہا ہے سن ساگر دعا چج دعا رچنا دعا باری دعا بیسیکلی جو ہمارے پاس پانچ ریورس ہے ٹھیک ہے پانچ ریورس جو ہمارے پاس ہے جس میں انڈس ہے جس میں جہلم ہے چناب ہے راوی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے درمیان یہ دریاؤں کے درمیان جو زمین ہوتی ہے جو ہمارے لینڈ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے یہ چار نام دیئے یعنی سن ساگر دعا یعنی یہ جو انڈس پلین ہے ٹھیک ہے اور یہ جہلم ہے جو ریور ہے جہلم ریور یہاں پہ اور یہاں پہ یہ جو درمیان والا علاقہ ہے اس کو ہم سن ساگر دعا کے دے اسی طرح چناب اور جہلم کے درمیان یہ جہلم اور یہ چناب ان کے درمیان یہ جو آپ کو پنک نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چج دو آپ یعنی یہ دو دریاؤں کے نام کو مکس کر کے آپ کو چج یعنی یہ جو سی ایچ نظر آ رہا آپ کو یہ چناب کا ہے اور جے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جہلم کا ہے تو اس کو چج دو آپ کہتے ہیں اسی طرح جب باقی ایریا جیسے یہ والا ہے یہ راوی اور چناب کے درمیان جو ایریا ہے جو گرین ایریا آپ کو گرین سپورٹ نظر آتا ہے اس کو ہم رچنا دو آپ کہتے ہیں جو اپر انڈس ہے وہاں پہ جتنے ریور ہے ان کے درمیان جو علاقے موجود ہیں وہ چار قسم کے ہیں سن ساگر دو آپ رچنا دو آپ چج دو آپ ان بری دو آپ آئی ہووک کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا اس کو ہم مزید کلیر کرتے ہیں اس میپ سے اس میپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ سپورٹ میں آپ کو دیکھائیں ہیں کلرفل یہ سارے ڈیزرٹس ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں اپر انڈس کی یعنی یہ اپر انڈس کا علاقہ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک ڈیزرٹ یہ آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے یہ تھرڈ نمبر پہ اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ ڈیزرٹ ٹھیک ہے اور ایک آپ کے پاس یہ والا ڈیزرٹ موجود ہے یہ یہ والا یہ والا ہے ڈیزرٹ یہ جی یلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چھولستان ڈیزرٹ تو آپ کا جو اپر انڈس کا علاقہ ہے جو اپر انڈس کا ایریا ہے آپ کا تو اس میں دو ڈیزرٹ آپ کے پاس ہیں ایک آپ کے پاس تھل ڈیزرٹ ایک آپ کے پاس چھولستان ڈیزرٹ ٹھیک ہے یہ والے آپ کے پاس ایک تھل ڈیزرٹ ایک چھولستان ڈیزرٹ ہے اور اس کے علاوہ جب آپ لوور انڈس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو لوور انڈس کا ایریا ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈیزرٹ موجود ہے وہ آپ کے پاس ہے تھر ڈیزرٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے فرسٹ میں جو تھر ڈیزرٹ ہے وہ آپ کو لوور انڈس میں نظر آئے گا اے ہوپ کہ آپ کو اس میپ سے سمجھ آیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس اپر انڈس ہے اور لوور انڈس ہے اس میں کون کون سے ڈیزرٹ انکلوڈ ہے مزید چلتے ہیں ہم لس بیلا پلین پہ یہ جو لس بیلا پلین ہے یہ بلوچتان میں واقع ہے اور یہ جس ڈسٹرک میں ہے اس ڈسٹرک کو ہم کہتے ہیں لس بیلا ڈسٹرک اچھا اس کے جو آپ کو اوریجنل جب آپ گراؤنٹ پہ جائیں گے تو گراؤنٹ میں آپ کو اس قسم کا یہ نظر آئے گا جو آپ کے لس بیلا پلین ہے آپ کو اس طرح نظر آئے گا اس کو مزید دیکھتے ہیں اس میپ سے سمجھتے ہیں پلین ہے لس بیلا پلین اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ریور ہے وہ ہے پرالی ریور یہ یہاں پہ واقع ہے ٹھیک اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس ہنگولڈ ریور تو یہ جو علاقہ ہے یہ جو ایریا ہے یہ لس بیلا کا ایریا ہے ٹھیک اور یہاں پہ یہ پرالی ریور بھی موجود ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک رہ جاتا ہے پلینز میں وہ ہمارے پاس ہے ڈلٹائک رینج ڈلٹائک ریجن بسیکلی وہ ریجن ہوتا ہے جہاں پہ ایک دریا جاکہ سمندر میں گرتا ہے یعنی ہر دریا کا انڈ ایک سی میں ہی ہوتا ہے یا آشین میں ہوتا ہے تو پاکستان میں جو انڈس ریور ہے جہاں پہ سارے ریور ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا میٹرن کوٹ ایک مقام ہے جہاں پہ سارے پانچ دریا جو انہیں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور وہ جاکے سمندر میں گرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ڈلٹائک ریجن ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو میں نے ڈیفنیشن بھی دیا ہوا ہے یہاں پہ کہ ویر در ریور فلوز انٹو اوشن اینڈ سی اینڈ ریزروائر ڈلٹائک ریجن میں ایک لفظ آتا ہے ڈلٹاس ڈلٹاس مطلب ہے کہ یہ جو ریور ہے یہ اپنے ساتھ سٹون مڈ اور سینڈ یہ لے کے آتے ہیں اور یہ یہاں پہ ان کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے جس کو ہم ڈلٹاس کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں پلیچو ٹھیک ہے پلیچو میں نے بتایا تھا کہ دو قسم کے ایک بلوچستان پلیچو ہے سیکنڈ آپ کے پاس ہے پوٹوہار پلیچو بلوچستان پلیچو ہو یا پوٹوہار پلیچو ہو اس کو ہم ایکسپلین اس طرح کہتے ہیں کہ ہائی پلی لینڈ اور ٹیبر لینڈ is an area of ہائی لینڈ usually consist of a relatively flat terrain that is raised significantly above the surrounding area اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ پلیچو ایک ایسا لینڈ ہوتا ہے جو ہاں پہ ساری لینڈ ہموار ہوتی ہے اور ایک جگہ سے وہ ریز کرتا ہے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا ایریا یہ ہائی لینڈ ہے یعنی اس کی جو ہائٹ ہے وہ اس لینڈ سے زیادہ ہے یہ جو نیچے آپ کے کھڑا جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لوور پلین ٹھیک ہے یا لوور ایریا لوور پلیچو تو پلیچو جو ہوتا ہے بسیکلی جو رائز ہوتا ہے آپ دلیڈ کا جو زیادہ اوپر ہوتا ہے دوسرے ایریا سے ہوتا ہے ان سے زیادہ اوپر ہوتا ہے وہ ایریا تو اس کو ہم کہتے ہیں پلیچو جو بلوچستان پلیچو ہے ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ایوریج ایلٹیوڈ ہے یعنی جتنا وہ ہائٹ پہ ہوتی ہے وہ زمین وہ 3700 فیٹ یا 610 میٹر ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں پہ یہ بلوچستان کا میپ ہے یہاں پہ آپ کو مختلف ایریاز نظر آ رہے ہیں یہ جو بلو ایریاز ہے یا زیادہ ہائیلی لینڈ ہے یعنی وہ لینڈ جو ہائٹ ٹیبل پہ واقعی آئے یہ وہ علاقے ہیں جن کا ہائٹ دوسرے علاقوں سے کافی زیادہ ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر ہائی لینڈ فال مینلی ڈسٹرک جو کے لا سبلہ پشین کوئٹا سیارت کلات اٹ کمپرائزز آف نمبر آف رینجز سچ ہے سلیمان توبہ کاکڑی مردان زرکون یہ جو مختلف پاڑیاں ہیں وہ اس رینج میں انکلوٹ کی گئی ہیں یہ یوب ریجن ہے سیکنڈ لورلائی ہے ترڈ آپ کا خوزدار ہے اب اس کے علاوہ جو ان سے ہائٹ میں تھوڑے سے کم ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئٹا ہے مستونگ ہے پشین ہے یہ آپ کو ریجن نظر آ رہے ہیں جو لوور لینڈ ہے تو وہاں پہ جو کلائمیٹ کنڈیشن آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو مائلڈ کنڈیشن ملتی ہے یعنی وہ آپ کو جہاں پہ سمر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہاٹ اور ڈرائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوشکی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میپ میں کلائمیٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہے اور اس کے جو سمر ہے وہ بہت زیادہ ہاٹ ہوتے ہیں کمپیر کریں ان علاقوں سے جو پلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کلائمیٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ سردیوں میں بہت زیادہ سردی اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جبکہ جو دوسری علاقے میں نے آپ کو دکھائے ہیں جس میں یہ نوشکی اور یہ دالبندین یہ علاقے جو انکلوڈ ہیں یہ یہ جو خاران کا ایریا ہے یہ جو کلات کا ایریا ہے تو یہاں پہ مائلڈ کنڈیشن آف دے ویدر ہوتی ہے اب ہم پڑھتے ہیں پوٹوہار پلیچو اور سالٹ رینج یہ آپ کو پاکستان کا میپ نظر آ رہا ہے اس پہ جو ریٹ سپورٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس قوم کہتے ہیں پوٹوہار پلیچو ٹھیک ہے اور یہ جو پلیچو ہے اس قوم لوگ زوم کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جو یہ چار علاقے اس میں موجود ہیں اس میں اٹک ہے راولپنڈی ہے چکوال ہے جیلم ہے یہ سارے علاقے پوٹوہار پلیچو میں انکلوڈ کیا گئے ہیں اب اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کے بی کے پنجاب انجمو کشمیر کے ساتھ پوٹوہار ریجن کے پورڈرز لگتے ہیں ہم پوٹوہار ریجن کے پرے میں کچھ امپورٹن چیزیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں یعنی اس ریجن میں آپ کو جو مونٹینز ملیں گے وہ کالا چھٹا رینج اور دوسرا سالٹ رینج آپ کو ملیں گے یہاں پہ جو اگریکلچر ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ ہے اور نیچرل رین پال یعنی اگر بارش نہیں ہوتی تو یہاں پہ اگریکلچر نہیں ہوتی اور یہاں پہ آپ کو گیس آئل ایکسپلوریشن کے سائٹس ملیں گے جو پوٹوہار پلیچو ہے جو میں نے آپ کو چار علاقے دکھائے ہیں اور یہاں کی جو سائل ہے وہ زیادہ پرٹائل ہے اس علاقے میں جتنی بھی پانیاں موجود ہیں اس میں آپ کو یہ میپ سے نظر آ رہی ہیں کہ اس میں یہ مرگرہ ہیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں کالا چٹا رینج یہاں پہ موجود ہے اور یہ پوٹوہار پلیچو جو مین ایریا ہے وہ اس کی باؤنڈریز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ یہاں پہ یہ سارا ریجن جو ہے وہ پوٹوہار ریجن ہے جس میں چار علاقے میں نے بتایا کہ جس میں اٹک ہے جیلم ہے راولپنڈی ہے یہ سارے انکلوٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ سالٹ رینج ہے یعنی جہاں سے پاکستان کا نمک آتا ہے جہاں پہ نمک کے بڑی بڑی کانے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سالٹ رینج اب اس سالٹ رینج کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سالٹ رینج میں جن علاقوں میں موجود ہیں سالٹ رینج وہ آپ کو جٹا کھرک کالا باغ اور یہ جو کھیوڑا ہے یہ سب سے بڑی کان ہے نمک کی یہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی دوسرا جو نوپ اس میں میں نے تین جگہ آپ کو بتائی ہیں جسے بادرخیل ہے جٹا ہے اور کھرک ہے ان علاقوں میں آپ کو سالٹ رینج ملیں گی یہ جو سالٹ رینج ہے اس کی بیسیکل جو بیسیک لوکیشن ہے وہ کہاں پہ ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ایک ایریا ہے جو دو دریاؤں کے درمیان ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں نے مختلف نام دیئے تھے اس میں ایک تا سندھ ساگر دو آپ یعنی جو انڈس ریور ہے اور جولم ریور ہے ان کے درمیان جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سندھ ساگر دو آپ تو یہ جو آپ کو رینج ملے گی سالٹ رینج یہ یہاں پہ ان کے درمیان آپ کو ملے گی اس علاقے میں ملے گی ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو پانچ دریا ہے آپ کے جو انڈس ہے جیلم ہے چناوے راوی ہے ستلج ہے ان کا جو ایک مقام پہ اکٹے ہوتے سب اس کو ہم کہتے ہیں مٹن کوٹ ٹھیک ہے یہ مٹن کوٹ یہ سندھ کا علاقہ بنائے کا تو یہ تھا انڈ آسٹا ٹاپک انشاءاللہ دوسری ٹاپک کی ساتھ ملیں گے ڈینکیو سو مچ